رحمہ الرحیم السلام علیکم آج ہم خاجمیر درد کی دوسری غزل پڑھیں گے اس کا پہلا شیر ہے کیا فرق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو عزیز طالبات ہم نے اس سے پہلے غزل جو پڑھی خاجمیر درد کے بارے میں بڑے واضح طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے کے مصافت عشق حقیقی کو انہوں نے جس خوبصورت انداز میں غزل میں سمویا وہ اپنی مثالہ آپ ہے خاجمیر درد باعمل صوفی تھے اور یہ ان کے تصوف ان کی غزل میں نمائے نظر آتا ہے انہوں نے نہائیت خوبصورتی سے خاجمیر درد نے غزل کو تصوف کے سانچے میں ڈالا اور خوشک صوفیانہ خیالات افکار کو نہائیت سادگی کے ساتھ شیر کی زبان میں ادا کیا اپنے اس شیر میں خاجمیر درد کہتے ہیں پھول سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور زخم کا رنگ بھی سرخ ہے پھول خوشبو دیتا ہے اور یہی خوشبو پھول کو زخم سے ممتاز کرتی ہے اسی طرح وہ دل جس میں اللہ کا تصور اور اس کی یاد نہیں وہ محض گوشت کا ایک ٹکڑا ہے دل نہیں ہے وہ ایک ایسا پھول ہے جس میں خوشبو نہیں ہے درد اس شیر میں دل کے بارے میں ایک بڑی حقیقت کو بازر کرتے ہیں کہ دل وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے جلوے چار سو نظر آتے ہیں اور وہ اللہ جو کونوں مقام میں نہیں سما سکتا مومن میں کہ دل میں سما جاتا ہے میدرد کا یہ ایک شیر ہے یہ کون بسا ہے ترے دل میں گل بدن اے درد یہ کون بسا ہے ترے دل میں گل بدن اے درد کبو گلاب کی آئی ترے پسینے سے کبو گلاب کی آئی ترے پسینے سے میدرد کا ہی شیر ہے عرض و سما کہاں تیری بست کو پاسکے میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تُو سما سکے اس شیر میں اللہ کی محبت کے بارے میں میرے درد کہتے ہیں کہ دل وہ دل جہاں اللہ کی ذات مقیم نہ ہو وہ دل دل نہیں ہوتا یعنی دل کو کسی کی یاد میں دھڑکنا چاہیے دل تو ہیوانوں اور پرندوں گسینوں میں بھی دھڑکتا ہے انسان اور ہیوانات میں امتیازی بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ مقیم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد انسان کے دل کو زندگی عطا کرتی ہے اور اصل زندگی ہی یہی ہے سانس کا آنا جانا جو ہے اس کو ہم زندگی نہیں کہہ سکتے مجھے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے در حقیقت درد ایک صوفی شاعر ہے اور وہ زندگی وہ کہتے ہیں کہ مادی زندگی میں دل ایک پرزہ ہے جو جسم کو پھون پراہم کرتا ہے جبکہ روحانی زندگی میں دل ایسا ایک خلوت خانہ ہے جس میں خدا رہتا ہے ضروری ہے کہ اس میں ہر دم اللہ کی یاد بسی ہو تو پھر زندگی زندگی ہے ورنہ شرمندگی ہے لام اکوال کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی کہ جس کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ مرا نہیں کرتے بلکہ زمانے میں ان کی زندگی پائندگی اور ان کا قیام تباہم کی سمانت ہوتا ہے موت صرف جسم کو آتی ہے جذبوں اور دھڑکنوں کو نہیں آیا کرتی اللہ تعالی کی ذات نور ہے ایسا نور جس دل میں اس کی یاد اور اس کا خیال ہوتا ہے وہ دل زندہ اور پر نور ہوتا ہے تھڑکتے دل کی صدا بھی عجب شہ ہے زفر کہ جیسے کوئی میرے ساتھ ساتھ چلتا ہو دھر جو ہے وہ صوفی شاعر تھے دل کے ویرانوں کو اللہ کی یاد سے عباد کرتے تھے اور اسے اللہ کے ذکر سے منور رکھتے تھے ان کی تنہائی اللہ کے ایسی تنہائی ہوتی تھی جس میں اللہ کی محبت رچی اور بسی ہوتی تھی وہ تنہا ہوتے ہوئے بھی تنہا نہیں جاتے ہر لمحے ہر پل اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ ان کے دل میں سمائی جاتی تھی اس کے ساتھ ساتھ اس کا خاجہ میدد کی غزل کا دوسرا شعر ہے ہوئے نہ حول قوت اگر تیری درمیان جو ہم سے ہو سکا ہے وہ ہم سے قبو نہ ہو ہوئے نہ حول قوت لا حول اولا قوت طاقت اور قدرت لا حول اولا قوت الا باللہ اللہ 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 کا مخفف ہے یعنی کسی میں نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ کوئی نیکی کرنے کی قوت ہے سوائے خدا بزر برطر کے جو سب سے بلند اور مقام اور مرتبے والا ہے حول قوت اس کے معنی طاقت اور قدرت کے ہیں کبھی کی ایسا لفظ جو مطروخ ہو چکے ہیں کبھی کی پرانی شکل ہے اللہ اللہ کی قدرت اور قوت کے وغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا وہی کارساز بھی ہے اور کارکشا بھی ہے اس کی تشریح میں شائع لکھتے ہیں اے اللہ اگر تیری قوت اور قدرت ہماری مددگار نہ ہوتی تو ہم جو اس دنیا میں کرتے پھر رہے ہیں وہ ہم سے کبھی نہ ہو سکتا در حقیقت اللہ تعالی کی حقیقت اللہ تعالی کی ذات ہی کارساز ہے وہ ہی ہے جو انسان کو نیکی کا راستہ بتاتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے حقیقی اور قوت کا خزانہ اللہ پاک ہے ہم اس دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں وہ اسی کے حکم سے اور اسی کی اجازت کرتے ہیں اگر وہ پاک بلند و برطر ذات ہمیں توفیق نہ عطا کرے تو انسان کبھی بھی کچھ نہ کرسے چونکہ اللہ تعالی مال کے اسباب ہے اور اسباب کے بغیر جو ہے انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے اس لئے حقیقی کارساز بھی ویاہی ہے اور اگر وہ اسباب مہیا نہ کرے تو کوئی انسان ارادہ جو کچھ بھی ہوگا تیرے کرم سے ہوگا جو کچھ بھی ہوا ہوا کرم سے تیرے جو کچھ بھی ہوگا تیرے کرم سے ہوگا خسن عمل جو ہے یہ در حقیقت انسان کی منزل کو آشنای تک لے جاتا ہے وہی غم اللہ رب العزت کی ذات غم کو خوشی میں بدلتی ہے علالت کو صحت میں وقت کو آسانیوں میں وہی کاموں کو صداقت سمارتا ہے وہی مسیبتوں سے بچاتا ہے وہی دوبتی کشتیوں کو سہارا دیتا ہے پور احمد دیم قاسمی نے کیا خوب کہا ہے پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا کرم ہے مجھ کو ذکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا بے شک اللہ رب العزت کی جب تک توفیق نہ ہو انسان کسی کام کرنے کے قابل نہ ہو سکے اسی پہ بھروسہ اسی کی دوگا دوگا